السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے گلام حیدر اور سیما حیدر کیس کے سلسلے سے جو کہ سیما حیدر نے گلام حیدر کے لیے ایک گپت سندیس بھیجا ہے اور سیما حیدر کے حوالے سے بہت ساری خفیہ باتیں ہیں ان کا پتا چلا ہے تو وہ سب کیا باتیں ہیں؟ آگے آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے بینہ وقت گوائیں بات کرتے ہیں کہ سیما حیدر گلام حیدر کے لیے بھارت سے پاکستان بھیج رہی ہے گپت سندیس یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج آپ کو اپنی ویڈیو میں پورا دکھاؤں گا اور میں نے گلام حیدر کے بھی لائب دیکھی جس میں گلام حیدر اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ کارن سیما حیدر کر رہی ہے بھگوڑی ایسی سوچویشن بنا رہی ہے کہ گلام حیدر وہاں سے اتنا دکھی ہو جائے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا آج بھگوڑی کے چینل میں ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا اور کیا مجھے دار کمنٹ کیا تھا کیونکہ ہر ویقتی اگر اس طریقے سے کمنٹ کرے تو بھگوڑی دوسرے دن اپنا رخ چینج کر دیتی ہے بھگوڑی کے ویڈیو میں ایک بہن نے کمنٹ کیا ہے کبھی بھگوڑی بناتی ہے وہ خود ہی کھا لیتی ہے تو دوستو کیا سٹیک سا کوسچن کیا ہے کیونکہ بھائی اس طریقے سے جو چار پاکستانی بچے بھارت میں مایوس چھپے ہوئے ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں ان بچوں کو لے کر جو لڑائی چل رہی ہے اس چیز کے لیے یہ سوال تو بنتا ہے کیا آخر بچے کیوں نہیں آتے ویڈیو میں بچوں کو کیوں نہیں دکھاتی اس کا مقصد کیا ہے لپو اور یہ اپنے ہی پیار کا دعائیاں دیتے ہیں کبھی ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں کبھی ایک دوسرے پہ پٹیا بانتے ہیں کبھی چپک چپک کے ویڈیو بناتے ہیں اور کبھی ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ ڈائریک گلام حیدر کے لیے ایک سندیش چلا جاتا ہے کیونکہ بھائی گلام حیدر پریسان ہو جاتا ہے پھر سوسل میڈیا پہ آگ بھڑ جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا کارن آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بھگوڑی اپنا دیماغ اتنا تیز کر کے آئی ہے اتنی ساتر دیماغ کی عورت ہے کہ اس کو کس پرجے کو کس سمیہ دبانا ہے کس میں پین ہوگا کس کو دبانے سے کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو دبانے سے کہاں پہ گھنٹی بجے گی یہ پاکستان سے پوری طرح سے ٹرینڈ ہو کر آئی ہے پوری ٹریننگ لے کے آئی ہے کہ میں یہاں پہ پاکستان کو کیسے ہلا سکتی ہوں کیسے پاکستان تک بات پہنچا سکتی ہوں اور کیسے گلام حیدر کے کل پورجہ بناوں کہ گلام حیدر دکھی ہو جائے پریسان ہو جائے یہ فل ٹرینڈ لیڈیز ہے کیونکہ گلام حیدر اپنے بچوں کی آواز اٹھا رہا ہے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کے بچے اب نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ایک پروپو گنڈا چلا رہی ہے کہ گلام حیدر کے لیے مومن ملک صاحب کے لیے سوسل میڈیا میں جو بھی گلام حیدر کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اب کچھ دنوں بعد پھر سے یہ سوال اٹھنے لگیں گے کہ گلام حیدر کے بچے آخر کہاں ہیں کیوں نہیں دکھتے لائیب میں اور جو اس کے دادا تھے اس کا برٹھڈے میں وہ نہیں دکھا اس میں بھی کئی لوگوں نے سوال کیے تھے کہ گلام حیدر کے بچے کیے کھاتے نظر نہیں آئے برٹھڈے میں نظر نہیں آئے آخر کیوں اتنا بڑا فنکشن اور گلام حیدر کے بچے برٹھڈے میں نہیں آئے کہاں ہیں گلام حیدر کے بچے بھگوڑی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کون سی ساتھر چال بھگوڑی کے دماغ میں اوپج رہی ہے آخر کیا کرنا چاہتی ہے بھگوڑی گلام حیدر کے بچوں کو کیوں نہیں لارہی ہے سوسل میڈیا پہ جب یہ سوال کچھ دن پہلے اٹھے تھے تو بھگوڑی آکے صفائی دی ہے کہتی ہے میں تو ایسے لوگوں کو دیکھتی نہیں ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا تو یہ سب کو دکھاتی ہے اور اس نے جواب دیا میں اپنے بچوں کو نہیں لانا چاہتی میں اور مینا جی ہی بلوگ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو نہیں لاتے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اس لیے بچوں کو ہم نہیں لاتے تو یہ اپنی ساری صفائیوں پیس کرتی ہے سوسل میڈیا پہ اس کا دماغ اتنا سارپ ہے اس کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیج چلتا ہے اور اسے انٹرنیٹ کی اتنی نالیج ہے بھائی ایک پانچ پڑھی عورت جو کہتی ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے لکھنا نہیں آتا میں سمجھ نہیں سکتی ہوں جو ہر طریقے سے ڈھونگ کر سکتی ہے سوسل میڈیا پہ وہ پانچ پڑھی عورت انٹرنیٹ کا اتنا نالیج رکھتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارڈر کراس کر کے انڈیا میں آ جانا کیا سدھارن سی ایک گھرے لو عورت جو پڑھی لکھی نہ ہو اتنا لمبا سفر کر سکتی ہے وہ بھی چار بچوں کے ساتھ فلائٹ سے آ سکتی ہے بینا پاسپورٹ بینا بیزے کے دوسرے دیس میں illegal گھس کے آ سکتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے چلیے جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں ان کو ignore کرتا ہوں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن جو لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں وہ کھل کر ویروت کرتے ہیں اور گلام حیدر جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اس سمئے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں گلام حیدر کو اور وہ بہت زیادہ دکھی ہے اور بھگوڑی یہی گلام حیدر کی جو کمزور نس ہے اسے بار بار دباتی ہے تاکہ گلام حیدر کو تکلیف ہو پین ہو گلام حیدر یہاں پر آئے اور کچھ بک بک کرے اور گالی گلوز کرے بھارت سرکار پر انگلی کھڑا کرے بھارت کے لوگوں کو گلت کرے لیکن گلام حیدر نے آج پھر ریکویسٹ کی ان تمام بھارت کے لوگوں کو جو گلام حیدر کا سپورٹ کرتے ہیں جو بھی بھائی بہن گلام حیدر کیلئے دعا کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ ادا کیا لیکن بھگوڑی تو کتنا ہی ساتھیرانہ گیم کھیل لے کتنا ہی گند مچا لے لیکن سچ کو کبھی دبا نہیں سکتی ہے سچ تیرے پیچھے پڑ چکا ہے اور بھارت کے لوگ تیرے نس کو دبانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو سچ کے ساتھ ہیں حق کے ساتھ ہیں انسانیت کے ساتھ ہیں بقایا جو تیرے چاٹوکار ہیں وہ کیول سوسل میڈیا پر کمنٹ گالی گلوز کر سکتے ہیں اسی دیس میں اپنے دیس کے دیس بھکت بھی ہیں جو کبھی برداس نہیں کر سکتے ایک illegal گھس بیٹھی آ کر ان کے بھارت میں ان کے دھرم کی دھجیاں اڑائے اور تیرہ سروناس کر رہی ہے تو تیرہ انت کا سمائے آ گیا ہے فیلحال یہ گلام حیدر کو گپت سندیش دیتی ہے کہ بھائی تیرے بچے نہیں دکھاؤں گی تجھے جو کرنا ہے کر لے گلام حیدر کو یہ سوسل میڈیا میں لپو کے ساتھ جو چپک کے کیر کرتی ہے اس کو چوٹ لگی اس کی پٹی لگا کر آتی ہے میرے پتی دیو جو یہ دکھاتی ہے اس کا ایک ہی لچ ہے کہ گلام حیدر کو بھڑکا دیا جائے پھر یا کر سکے کہ بھائی وہ جہادی ہے وہ آتنک وادی ہے اور وہاں پہ بچوں کو یہی بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے سوسل میڈیا پر آ کے کنٹروورسی کر کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹ بھی کر سکے اور مومن ملک صاحب کو بھی کر سکے لیکن اس کو پتا چل چکا ہے کہ بھائی اگر اس نے اب ایسا کیا تو یہ سڑکوں پر گھسیٹی جائے گی کٹی جائے گی دھوبی کے کتوں کی طرح اور بھارت کی جنتہ جس دن اتر گئی اپنے میں تو بھگوڑی اپنا مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گی اس کا جو بے سرمی ہے اس کا انت آنے والا ہی ہے یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی حال میں گلام حیدر بھارت نہ آئے کیونکہ مومن ملک صاحب نے دعویٰ کیا ہے اکتوبر کے انت تک گلام حیدر آئے گا وائد اوے کسی بھی کارن سے نہ بھی آ پائے تو وہ خود پاکستان جائیں گے اور بھارت کی جو ایم بے سی ہے وہاں سے وہ ریکویسٹ کریں گے گلام حیدر کو خود ساتھ میں لے کر آئیں گے اور بھگوڑی کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ مومن ملک صاحب جو کہ دیں گے تو اسے کر کے دکھائیں گے اب اندر سے اس کے چوہے دوڑ رہے ہیں گڑگوڑیاں اڑ رہی ہیں اور کئی ہمارے اپنے بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ گلام حیدر کو بچے ملے وہ دکھی ہیں پریسان ہیں جی نہیں بھگوڑی یہی چاہتی ہے آپ کو دکھی پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھروسہ ہے مومن ملک صاحب پر وہ اپنا کام ضرور کریں گے گلام حیدر بھارت ضرور آئے گا گلام حیدر کے بھارت آنے کی دیر ہے وہ بچے اسے جرور ملیں گے جیت سچ کی ہوگی ایک illegal عورت عوید گھس بیٹھی عوید رسٹے میں رہنے والی کبھی نہیں جیت سکتی ست میو جیتے ست کی ہی ہوتی ہے اور سچائی کبھی جھک نہیں سکتی اس نے بھارت میں آکے جو گلتی کی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے کئی لوگوں کو لپیٹے ملیا ہے 28 اور لوگوں کے نام ہے اب کتنے لوگ اس میں لپیٹے میں آئیں گے کتنے کانون کے سکنجے میں آئیں گے یہ آنے والا سمیں بتائے گا بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اوپر والے سے کہ گلام حیدر کے بچے جل سے جل ملیں گلام حیدر جل سے جل بھارت آئے اور بھگوڑی کا جو کلا چٹھا ہے وہ جل سے جل کھلے یہ اپنا جو پریگننسی کا ڈھونگ دکھاتی ہے لوگوں کو کہ میرا پیٹ بھی بڑھ گیا ہے میرا یہ بھی ہو گیا ہے لیکن تو کچھ بھی کر لے تیرا پیٹ بڑھنے سے تیرا پریگننسی ہونے سے ہماری سرکار کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہ اور بھی اچھی بات ہے تو illegal رشتے میں کس حد تک گر چکی ہے یہ سب کو پتا چل جائے گا کیونکہ اس کے ساری چیزیں مومن ملک صاحب نے پہلے ہی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے عوائد رشتے میں کوئی سنتان اتپن ہوتا ہے تو بھارت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ جہاں سڑے گی وہ بچہ بھی وہیں رہے گا لیکن دکھ اس بات کا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا ایسے گندے لوگوں کی وجہ سے جندگیاں خراب ہو جاتی ہیں تو بھگوڑی تجھے تیرے کرموں کا فل ضرور ملے گا اور بہت جلد ملے گا انتظار کرئے سبھی لوگ کو دل سے سبھی کا thank you کیونکہ آپ لوگ ابھی تک امید بادے ہوئے ہیں سترہ مہینے سے اٹھرہ مہینے ہو گئے جاہر سی بات ہے لیکن اس میں مومن ملک صاحب کو جتنا سمائے آئے ہوئے ہو گئے تب سے بھگوڑی جتنی گندی حرکت کر رہی تھی ان پر حد سے زیادہ روک لگ چکی ہے اور اب اس نے چھوڑ دیا ہے مومن ملک صاحب کے خلاف بولنا کیونکہ اسے پتا ہے اب کی بار بولے گی تو اب کی بار اس کا بچنا ناممکن ہے تو thank you so much دوستو میں اپنے ویڈیو کے مادھیم سے سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم